ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں شاہِ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹ برگ سب سے پہلے آپ اس کلپ کو سنیئے ربیول اول شریف کا مبارک چاند جیسے ہی نظر آتا ہے تو کچھ لوگوں کے سینوں پر آری چلنے لگتی ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گلام اپنے گھر کی چھتوں پر لگاتے ہیں تو ان لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے حضور کی ولادت بس عادت کے دن شیطان تو رویا ہی تھا اور اب یہ اس کے چیلے بھی روتے ہیں ربیول اول شریف کا مہینہ آتے ہی یہ لوگ چیکنے چلانے لگتے ہیں کہ ماذا اللہ جلوس محمدی نکالنا شرک میلاد منانا شرک کہتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی نہیں منانی چاہیے کچھ لوگ تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خوشی منانے سے تمہیں کیا ملے گا تو ان کا مقلوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اگر کوئی کافر بھی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی اس کا عذر عطا فرماتا ہے چلیے اس بات کو حدیث شریف سے ثابت کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بس سعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب کی ایک باندی شبیبہ ابو لہب کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوش خبری دی تو اس خوشی میں ابو لہب نے اپنی شہادت کی انگلی کے اشارے سے شبیبہ کو آجات کر دیا اس کا فائدہ ابو لہب کو یہ ہوا کہ جب وہ مرا اور اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے اس کا حال پوچھا جس پر ابو لہب نے کہا کہ مرنے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا گیا بجوج اس کے کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میں نے اپنی اس شہادت کی انگلی کو اٹھا کر شبیبہ کو آجات کر دیا جس کا صلح مجھے یہ ملا کہ اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے تو عزیزانِ گرامی ابو لہب جو تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لیکن آپ کا دشمن تھا اور گستاخ تھا بے عدبیاں کرتا تھا لیکن انجانے میں ہی صحیح اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا جس کے سبب جہنم میں اس کی انگلی ٹھنڈی کر دی جاتی تھی اور اس سے وہ پانی پی لیتا تھا تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں درود و سلام پڑتے ہیں پریرہ لہراتے ہیں مرحبہ یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں شیرینی تقسیم کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں اس کا عذراتہ نہیں فرمائے گا یقیناً ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانے کے سبب ہماری دنیا اور آخرت دونوں سبر جائیں گی اور جو لوگ بارہ ربیو الابل شریف کے دن ہمیں دیکھ کر جلتے ہیں تو وہ یہاں بھی جلتے رہیں گے اور روز حشر بھی جلائے جائیں گے امام فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے عزیزانِ گرامی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ